بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام پاکستان کے جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں ان کا فی پیکج بتائیں گے اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا جو کیٹاگری ہے وہ کون کون سی ہے جیسا کہ یہ نوٹیفکیشن آپ کے سامنے ہے جب یہ نوٹیفکیشن آیا تھا تو ہم نے اس پر مکمل ویڈیو بنا کے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا اس میں گورنمنٹ نے جو فی کا سکیجول دیا تھا وہ کیٹاگری بی جن کو گریڈ بی انہوں نے دیا ہے یا جن کو سی دیا ہے یا جن کو کوئی گریڈ نہیں دیا ان کو کہا تھا کہ آپ کی فیس اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کے سامنے ہے اور اس پر ہم نے مکمل ویڈیو بنا کے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا تھا آج کی ویڈیو میں ایک تو ہم بات یہ کریں گے کہ کون سے کالجز میڈیکل کالجز یا ڈینٹل ہیں یا ایم بی بی ایس کروانے والے ہیں جو کیٹاگری اے میں آتے ہیں کون سے بی میں آتے ہیں کون سے سی میں آتے ہیں اور یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ڈیر سٹوڈنٹس پی ایم سی رول جو ہے پرائیویٹ کالجز کا فی جو سکیجول ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ان کے سامنے آپ دیکھیں پہلے کالجز کا نام رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد کٹاگری بتائی گئی ہے اور پھر پی ایم سی رولز میکسیمم فی جو ہے وہ پانچ سالوں کی ساری بتائی گئی ہے اور آخر میں جو کالجز نے منشن کی ہے وہ فیس بتائی گئی ہے اور جو کالجز نے منشن کی ہے وہ وہی ہے جو پی ایم سی والی ہے ابھی ہم آگے اس پر مزید بات کرتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس سب سے پہلے اب دیکھیں ایپٹ آباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج یہ کٹیگری اے میں آتا ہے اور جو کٹیگری اے میں آتا ہے ان کو وہ اپنی مرضی سے فیس رکھیں گے ان کو پی ایم سی کے طرف سے کوئی ہدایات نہیں دی گئی ہیں تو اس لیے ان کی جو سیمٹی فائی لیک فیس ہے تقریبا ان کی سیمٹی سکس لیک جو ہے وہ فیس بنتی ہے مکمل یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہم آپ کو فیس بتائیں گے وہ مکمل فیس ہوگی نہ کہ ایک سال کی اور اس کے بعد ابوہ میڈیکل کالج ہے یہ کٹیگری بی میں آتا ہے اور اس لیے ہی اس کی فی جو ہے 33,36,255 روپیز ہیں یہ کٹیگری بی ہے اور اس کے بعد اکتر سعید میڈیکل کالج ہے اس کی 87,4,680 روپیز ہے اور علیم میڈیکل کالج جو ہے اس کو بھی بی کٹیگری دی گئی ہے اور اس کی 63 ہے جو کے اوپر ایک کالج کی ہے سیم اس کی بھی ابوہ میڈیکل کالج جتنی ہی فیس ہے 33,36,255 روپیز اور النافیس میڈیکل کالج جو اسلامباد میں ہے اس کو سی کٹیگری دی گئی ہے اور اس کا جو ہے 51,00,000 روپیز کی فیس ہے اور النافیس میڈیکل کالج جو کراچی میں ہے بی کٹیگری ہے اور اس کی بھی 63,36,255 روپیز ہیں اور پھر آمنہ انائیت میڈیکل کالج جو لاہور میں ہے اس کی 51,00,000 روپیز ہے اور اس کو سی گریڈ دیا گیا ہے اور اسی طرح نیچے آپ دیکھیں ایوینسینا میڈیکل کالج لاہور ہے اس کو بھی ای گریڈ ہے اور اس لیے اس کی بھی پی آپ دیکھیں جو پی ایم سی نے پی بتائی ہے پرائیوٹ کالجز کی اس سے زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ بھی کٹیگری اے میں آتا ہے اور اس کی 74,44,376 روپیز ہے اور عزیز فاطمہ میڈیکل کالج جو کہ ڈینٹل بھی ہے فیصل آباد میں ہے یہ سی کٹیگری میں ہے اس لیے اس کی 51,00,000 روپیز ہے عزیز فاطمہ میڈیکل کالج جو لاہور میں ہے بھی کٹیگری میں ہے اور 63,36,215 روپیز ہے بکتاور امین میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جو ملتان میں ہے ایک کٹیگری میں ہے اور اس کی دیکھیں 93,33,371 روپیز ہے تقریبا 94,00,000 روپیز ہے 94,00,000 اور بکائی میڈیکل کالج جو کراچی میں ہے یہ F کٹیگری میں ہے لیکن اس کے باوجود اس کی فیصل جو ہے 55,00,000 روپیز ہے سینٹر پارک میڈیکل کالج جو لاہور میں ہے کٹیگری C میں آتا ہے اور 51,00,000 روپیز ہے سی ایم ایچ کھاریاں میڈیکل کالج جو کھاریاں کینٹ میں ہے کٹیگری A میں آتا ہے اور اس کی 72,00,000 فیصل ہے سی ایم ایچ لاہور کالج جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں تقریبا 80,00,000 روپیز ہے سی ایم ایچ ملتان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس سیم جو ہے اور اس کی 58,00,000 روپیز ہے اسی طرح یہ آپ کے سامنے دوسرے کالجز ہیں جو ABC کٹیگری آگے لکھی ہوئی ہے یہ سارے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جیسے واہ میڈیکل کالج ہے فاطمہ میڈیکل کالج ہے راول پنڈی والا وومن میڈیکل کالج اپٹ آباد اور زیاؤدین میڈیکل کالج کراچی ان کی فیز آپ دیکھیں ایک کٹیگری ABC کے حساب سے ہی لکھی گئی ہے سوڈنٹس ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم سارے آپ کو پڑھ کے نہیں بتائیں گے آپ تو دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے جب آپ دیکھیں گے کالج کا نام ہے کالج کے نام کے بعد اس کی کٹیگری ہے کٹیگری کے بعد جو PMC کی طرف سے رولز ہے اس کے فیز اتنی ہونی چاہیے وہ ہے اور اس میں آپ کو پھر ایک دفعہ اگاہ کر دیں کٹیگری A اس میں نہیں آتی یعنی کہ جن کو گریڈ A دیا گیا ہے ان کی فیز وہ اپنے حساب سے رکھیں گے BC یا اس کے نیچے والے گریڈ جو ہیں ان کی جو فیز ہے وہ PMC نے ڈیسائڈ کر دی ہے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگی اور جو حد مقرر کی ہے وہ جو گریڈ B میں آتے ہیں اس کی ایک سال کی بارہ لاکھ ترہ سر ہزار دو سو اکامل روپے ہیں وہ جو میکسیمم لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے اور جو گریڈ C والے ہیں وہ دس لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو اٹھائی روپے لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے اسی طرح ڈینٹل والے جو ہیں وہ بارہ لاکھ انتالیس ہزار چار سو چھے روپے لے سکتے ہیں جو کہ دوسری والے جو کہ گریڈ B میں ہیں اور اسی طرح گریڈ C والے جو ہے وہ چینوے لاکھ لے سکتے ہیں سوری نو لاکھ باسٹھ ہزار چھے سو کچاسی روپے لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اور اس کی مکمل ویڈیو بھی ہم آپ کو بنا کے آپ کے پاساتھ پہلے شیئر کر چکے ہیں اس لئے آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ کالجز کی لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیر سٹوڈینٹس یہ ساری آپ فیس دیکھ لیں اگر فرض کریں آپ کسی پریویٹ کالجز میں ڈیر سٹوڈینٹس یہ ساری لسٹیں آپ کے سامنے ہیں جو کہ انہوں نے ڈسپلی کی ہے اپنی فیس بتائی ہے کیونکہ ان کے جو اڈمیشن تھے وہ پہلے شروع ہو گئے تھے پریویٹ کالجز کے اور سرکاری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے جو اڈمیشن ہیں وہ آج ان کا نوٹیوکیشن آیا ہے اس کی بھی ویڈیو بنا کے اس ویڈیو سے پہلے ہم نے اپلوڈ کی ہے اس کا بھی مکمل طریقہ کار اس میں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو سب کو دیکھ لیں اور اگر آپ یہ پی کر سکتے ہیں اتنا آپ کی کپیسٹی ہے تو پھر اپنے احساب سے پریویٹ کرنا ہے تو اسی احساب سے کالجز چن لیں اور اس کے بعد آپ اس میں اپلائی کریں اور دوسرا یہ یہ فیسٹ جو ہوتی ہے ہر ایک پی نہیں کر سکتا اس لئے ہم نے آپ کو بتا دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دھوکے میں رہ دیں یہ ان کی فیسٹ ہے آپ سارے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کے پھر اپنا جو سیلیکشن ہے آپ کی وہ آپ کر سکتے ہیں لیئر سوڈنٹس امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے امید تو یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے کیونکہ آپ کا اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا لیکن ہمارا بھلا ہو جاتا ہے دیئر سوڈنٹس اسی طرح کی میڈیکل کے حوالے سے یا کسی بھی بی ایس پروگرام کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی ویڈیو چاہیے ہو تو ہمیں کومنٹس کیجئے ہم انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا کے ایک ہی دن میں اپلوڈ کر دیں گے